بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ذکر کریں گے جمال خوشوگی جو کہ سعودی عرب کے سینئر صحافی تھے اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے کالم لکھتے تھے لیکن جب وہ قتل ہوئے اس وقت وہ ترکی میں مقیم تھے اور اپنی مگیتر کے ہمراہ طلاق کے کاغذات سعودی عرب کے استمبول میں سفارت خانے سے لینے کے لیے گئے تھے در حقیقت ان کو ٹرپ کیا گیا تھا ان کاغذات کے لیے ان کو بلایا گیا اور پھر وہاں سے ایک ایسا سکوارڈ بھیجا گیا جس نے ان کو بے رحمی سے قتل کیا جمال خوشوگی کے قتل کے حوالے سے اہم دستاویزات اور اہم رپورٹس کفیہ ٹیپس جو سامنے آئی ہیں ان میں سے جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ بھی منظریں ہم پہ آ چکی ہیں ان کا کچھ جو تفصیلات ہمیں آپ کو بتاؤں گا جمال خوشوگی کی جو منگیتر ہیں ختیجہ وہ تقریبا چار گھنٹے تک سعودی عرب کے سفارت خانے کے باہر اپنے منگیتر جمال خوشوگی کا انتظار کرتی رہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہونے والا ہے جمال خوشوگی ان کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر میرے ساتھ کچھ نامناسب ہو جائے تو ترکی کے ایک اہم ترین شخص کو آپ نے فون کرنا ہے تو چنانچہ چار گھنٹے کے بعد ختیجہ نے ترکی کی ایک اہم ترین شخصیت کو فون کیا جس کے بعد ان کی تلاش شروع کی گئی لیکن ابتدائی طور پر سعودی سفارت خانے نے یہ کہا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور وہاں سے ایک ایسا شخص بھی نکلتے دیکھا گیا تھا جس نے جمال خوشوگی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ جمال خوشوگی نہیں تھا لیکن بعد جب آگے بڑھی تو پھر کسی حد تک انہوں نے تسلیم کیا کہ جمال خوشوگی اندر تھے چونکہ اینی شاہد جو تھی وہ ختیجہ تھی اور انہوں نے اپنے اتدائی بیان میں بتایا تھا کہ انہوں نے سفارت خانے سے تین افراد کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا جنہوں نے شاپر اٹھائے ہوئے تھے اور شاپر میں اسے یہ علم نہیں تھا کہ کیا تھا تو اس کی میں تفصیلات کچھ بتاتا ہوں جو ٹیف سامنے آئی ہیں وہ جان کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جمال خوشوگی کے قتل کے حوالے سے جو خفیہ ٹیف سامنے آئی ہیں ان میں ان کے خوف سے بھری آواز سنائی دیتی ہے اور انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ سفارت خانے میں ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے ترکی سے فرام کی گئی ان ٹیف میں ٹائگر سکارڈ کے اہلکاروں کی بے رہم گفتگو بھی سنی گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسانی لاش کے ٹکڑے کرتے ہوئے مسیقی کا بہت شوق ہے تحقیقاتی اداروں کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر جمال خوشوگی کے موں پر شاپر چڑھایا گیا اور جس سے انہیں سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور پھر ایک جھٹکے سے ان کا سر کلم کر دیا گیا اس کے بعد کسی گرینڈر مشین کی آواز سنی گئی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آرہ تھا جس سے جمال خوشوگی کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور پھر ایک روبدار آواز نے حکم دیا کہ اس کو شاپر میں ڈال کر ٹھکانے لگا دو ترکی میں موجود سعودی فارت خانے کے اندر جمال خوشوگی کے لاش کے ٹکڑے آرے سے ہو رہے تھے اور باہر اس کی منگیتر خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ جمال سے شادی کر کے بہترین زندگی گزارے گی مگر ٹائگر سکار نے ختیجہ کے تمام ارمان آرے کے ساتھ زبا کر دیے جمال خوشوگی کی منگیتر نے تین گھنٹے بعد کچھ افراد کو شاپر اٹھائے جاتے ہوئے بھی دیکھا مگر وہ نہ جان سکی کہ یہ اس کی ارمانوں کا جنازہ ہے تحقیقاتی داروں کو بتایا گیا ہے کہ ٹائگر سکار کو جس بندے نے لیڈ کیا وہ اکتالی سالہ سعودالکہتانی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ساد الجبری جو سابق لیفٹیننٹ جنررہ کو بھی قتل کرنے کے لیے ہٹس کارڈ کینیڈا بھیجا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ محمد بن سلمان اس لیے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں بہت کچھ معلوم تھا محمد بن سلمان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ ساد الجبری اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اکتالیس سالہ سعودالکہتانی اور گیرہ افراد پر مقدمہ قیم کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ ان گیرہ افراد کو کیا سزا دی گئی اور نہ ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ مقدمہ کہاں تک پہنچا ہے البتہ سعودالکہتانی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگرچہ منظر سے غیب ہیں لیکن انہیں حراست میں نہیں لیا گیا اور وہی شہزادہ محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی شمار کیا جاتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میرکا میں محمد بن سلمان کے خلاف ایک درخواد دائر کی گئی تھی جو ایک سو چھے صفحات پر مشتمل ہے اس درخواد میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں ٹائگر سکارڈ نے ہی جمال خوشگی کو قتل کیا تھا یہ درخواد سعاد الجبری کی طرف سے دائر کی گئی ہے الجبری اس درخواد میں کہتے ہیں کہ انہیں متعدد بار کینیڈا سے وطن واپس آنے کے لیے جال بچھایا گیا اور جمال خوشگی کے قتل کے دو ہفتے بعد اسی سکارڈ نے کینیڈا کا رخ کیا اس گروہ میں وہ شخص بھی شامل تھا جس نے جمال خوشگی کے ٹکڑے کیے لیکن کینیڈا کی بارڈر فورس کے ایجنٹ فوراں ہی شک میں پڑ گئے اور اس سکارڈ کو کینیڈا میں داخل ہونے نہیں دیا گیا دوسری طرف محمد بن سلمان اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ الجبری کی فضول خرچیوں سے گیارہ عرب ڈالر کا نقصان پہنچا ساد الجبری سعودی عرب میں وزیر بھی رہے اور میجر جنر کے عدے پر بھی فائز رہے لیکن شاہ عبداللہ کی وفات نے منظر ہی بدل کر رکھ دیا اور محمد بن سلمان کے ولی اہد بنتے ہی وہ ملک سے فرار ہو گئے محمد بن سلمان نے اپنے چچازاد شہزادہ نائف کا ہاتھ بظاہر عقیدت سے چوما تھا لیکن در حقیقت یہ ہاتھ چوم کر انہوں نے اپنے چچازاد شہزادہ نائف کو یہ پیغام دیا کہ ان کا اب سعودی عرب میں کوئی مستقبل نہیں ہے ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ جمال خوشگی کو ٹھکانے لگانے کے بعد ٹائگرس گارڈ کے سربراہ سعودال کہتانی نے بیرون ملک سعودی باشندوں میں خوف و حراس پھیلایا کئی سعودی باشندوں کو وطن واپس آنے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ خوف کے باعث نہیں آئے بیرون ملک مقیم شہریوں نے انکشاف کیا کہ انہیں سفارت خانوں میں بلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جمال خوشگی کے انجام سے خوف زدہ ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے سفارت خانوں کا رخ نہیں کیا اس بارے میں کینیڈا میں مقیم ستائیس سالہ عبدالعزیز کا کہنا ہے اور کچھ دوستوں کو سعودی اور میں گرفتار کیا گیا ایک اور سعودی دانشور عبداللہ علاد نے بھی انکشاف کیا ہے کہ انہیں بھی جال میں پھانسنے کی کوشش کی گئی تھی اسی طرح ایک اور سعودی سکال سلمان العوادہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جیل بغت رہے ہیں اور ان کے بیٹے کو پاسپورٹ کی تجدید کے لیے سفارت خان نے بلائے گیا تھا لیکن وہ اس جانسے میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے اپنا پاسپورٹ نیا کروایا تو ناظرین یہ وہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو جلاد تھے وہ موسیقی کے خواہش مانتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ انہیں انسانی لاشوں کے ٹکڑے کرتے ہوئے موسیقی سے شوننا بہت پسند ہے یہ ٹیپس میں ہے یہ کوئی عام کسی کا کوئی گیس کی ہوئی بات نہیں بلکہ وہ خفیہ ٹیپس ہیں جو سنی گئی جو کہ ترک کی انٹیلیجنس نے ریکارڈ کی تھی پھر بعد ازام مختلف ممالک کے ساتھ شیئر کی گئی اور سب سے زیادہ فائدہ ان ٹیپس کا امریکہ اٹھا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالنڈ ٹرمپ کے زمانے میں دوزار اٹھارہ میں جب یہ قتل ہوا تھا تو ڈالنڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اس میں سعودی حکومت کا یا سعودی ولی احد کا ہاتھ ہوا تو وہ انہیں سخت صدا دیں گے لیکن انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر پردہ ڈال دیا اور ایک سو بیس ڈالر کے اسلح کی فرامی کے موہدوں پر دستخط کر دیئے اب جو بائیڈن انتظامیاں آئی ہے تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ پہلے وہ موہدہ منسوک کیا اور اب وہ یہ سی آئی اے رپورٹ کو سامنے لیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ سلمان سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ سعودی عرب میں کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاورزیوں کو برداشت نہیں کرے گا حالانکہ یہ انسانی حقوق کی خلاورزیاں اس سے پہلے بھی جاری رہتی ہیں لیکن اب امریکہ اس رپورٹ کی روشنی میں سعودی عرب کے حکمرانوں کو بلیک میل کرے گا اور شہزادہ محمد بن سلمان کی چونکہ عمر صرف 35 برت ہے اگر وہ بادشاہ مقرر ہوتے ہیں تو وہ جب تک زندہ رہیں گے امریکہ ان کو اس رپورٹ کی آر میں بلیک میل کرتا رہا گا جو بائیڈن جائے گا نیا صدر آئے گا تو وہ یہ رپورٹ نکال لے گا اور ولی احی سے نئے تقاضے اور نئے مطالبات کرے گا اس طرح یہ رپورٹ جو ہے ولی احی شہزادہ محمد بن سلمان کی تاہیات جو ہے وہ پیچھا کرے گی اور امریکہ کو اس کا فیدہ ہوتا رہے گا اب کچھ ماہرین جو انٹرنیشنل ریشن کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصاب کی جنگ ہے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ نئے تعلقات کا خواہ ہیں لیکن اس رپورٹ کی آر لے کر وہ سعودی عرب کو دباؤ میں لینا چاہتا ہے اور سعودی عرب کو دباؤ کر اس سے اپنے مرمرزی کے معاہدے کرنا چاہتا ہے چونکہ سعودی عرب کے بغیر امریکہ نہیں رہ سکتا اور امریکہ سعودی عرب سے زیادہ مال انٹھنے کے لیے اس کو بلیک میل کرے گا جبکہ دوسری طرف جو جمال خشوگی کی منگہتر ہیں ختیجہ انہوں نے یہ کہا ہے پوری دنیا کے حکمرانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کریں کہ وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے بلکہ اس کا تاقب کریں گے اور اس کو سزا دی جائے گی میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بے رحمانہ جو قتل ہوا اس کا امریکہ بھرپور فیدہ اٹھائے گا اور کسی حد تک جب ضرورت پڑے گی تو انسانی حقوق کی تنظیموں کو آگے کر دے گا اگرچہ امریکہ میں آپ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس پر شدید تنقید کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے سعودی ولی اہد کے خلاف واقعی ایکشن لے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اگر سعودی ولی اہد کے خلاف امریکہ ایکشن لے گا تو اسرائیل نراز ہو جائے گا اور اگر اسرائیل نراز ہو گیا تو امریکہ وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ کرزے اسرائیلی بینکوں سے لیے ہوئے ہیں لہٰذا اسرائیل کو نراز کر کے کبھی بھی امریکہ ڈیفالٹر ہونا پسند نہیں کرے گا البتہ شہزادے کو دبا کر شہزادے کے والد شاہ سلمان کو دبا کر وہ کافی زیادہ مال نکال لے گا جیسا کہ ڈولنٹ ٹرمپ نے بھی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے کافی مال انٹھا تھا کافی تواف بھی لے گئے تھے تو مجھے یقین ہے کہ بے رحم جلادوں نے اگرچہ جمال خوشگی کے قتل کیا لیکن امریکہ ان بے رحم جلادوں کا بھی جلاد ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو اہستہ اہستہ رفتہ رفتہ اپنے مقاصد کے مطابق بلیک میل کرتا رہے گا اور اپنے مفادات حاصل کرتا رہے گا چونکہ امریکہ کو ایک اعتماد تو حاصل ہے جب اس نے اپنے کسی مقالف کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی لہٰذا شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی امریکہ کے فیدے ہی فیدے میں ہے جہاں تک معاملہ ہے ختیجہ گا تو ختیجہ بچاری رود ہو کے چپ ہوئی جائے گی پہلے بھی وہ چپ ہے کبھی کبار بی بی سی کو یا ادھر ادھر کسی کو انٹرویو دے کے وہ اپنا غم ہلکا کر سکتی ہے لیکن امریکہ جمال خوشگی کے قتل سے اربوں ڈالر فیدہ اٹھائے گا تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے بھی آپس میں گہرے تعلقات ہیں اور امریکی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک گانا بہت مشہور ہے میں نوٹ وخا میرا موڈ بنے لہٰذا اس گانے کے مصداق اس گانے پر عمل کرتے ہوئے جو بائیڈن انتظامیہ بھی اب بار بار جو ہے وہ امریکہ سے مطالبہ کرتی رہے گی کہ ہمیں نوٹ دکھائیں تاکہ ہم اس رپورٹ کو ادھر ادھر کریں چونکہ جو بائیڈن کو بھی اب نوٹ چاہیے انہوں نے اپنی صدارت کو چلانا ہے اور اس وقت سب سے بڑی ایٹی ایم مشین جو ہے وہ سعودی عرب سمجھی جاتی ہے ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ چونکہ ایک قسم کی وہاں پہ دھاندلی کر کے ولیہ حد مقرر ہوئے ہیں اپنے قزن شہزادہ محمد نائف کا حق مار کر وہاں پہ ولیہ حد بنے ہیں اور انہیں بہت شوق ہے کہ وہ بادشاہ بھی بنے لہٰذا بادشاہ بننے کے لیے وہ خزانے کے سارے موں کھول دیں گے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے سعودی عرب میں اسرائیل سے مل کے نیوم شہر آباد کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اس کی بنیاد بھی رکھ چکے ہیں اور وہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب وہ بادشاہ بن جائیں لہٰذا اسرائیل شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکہ مل کر اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے لیکن فیلال جو بائیڈن انتظامیاں اس سی آئیے کی رپورٹ کی آر لے کر کافی مال اینٹھ لے گی شہزادہ محمد بن سلمان سے شمشاد مانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ